ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دعا جعفر سے کہے گی کہ مجھے یہ سچ بتاؤ کہ فرہ کون ہے جس پہ جعفر کہے گا بی بی سائن آپ کو فرہ کے بارے میں کس نے بتا دیا دعا کہے گی اس بات کو چھوڑو جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو اس پر جعفر کہے گا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو سائن مجھے مار ہی ڈالیں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا پھر دعا کہے گی پلیز مجھے بتا دو جعفر فرہ کون ہے میں تمہارے سائن سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تمہارے بارے میں کہ تم نے بتایا ہے وہ اس کو پورا یقین دلائے گی تو جعفر بتا ہی دے گا کہ فرہ وہ لڑکی ہے جس سے سائن محبت کرتے تھے اور ان سے شادی کرنے ہی والے تھے لیکن بڑے سائن بابا سائن نے انکار کر دیا اور یوں سائن کی شادی کشمالہ بی بی سے زبردستی کروا دی گئی اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا تھا پھر مزید جعفر بتائے گا کہ سائن کی زندگی میں فرہ دوبارہ آ گئی سائن اس کو مو نہیں لگا رہے لیکن فرہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے دعا جعفر کا شکریہ ادا کرے گی اتنا کچھ بتانے پہ اور اس کو بہت ہی مشکور نظروں سے جانے کا کہے گی نشیرون بہت پریشان ہوگا جس پہ دعا پوچھے گی کہ آپ اتنے پریشان کیوں رہنا شروع ہو گئے ہیں سچ سچ بتائیں مجھے کیا بات ہے نشیرون تو اس لئے پریشان ہے کہ اب فرہ سے شادی اس کی مجبوری بن چکی ہے بن چکی ہے کیونکہ فرہ نے اس کی ایسی ویڈیوز بنا لی تھی جن سے وہ نشیرون کو بلیک میل کر رہی ہے اور دمکار رہی ہے کہ یا تو شادی کرو یا پھر تمہاری ساری ویڈیوز نیٹ پہ پھیلا دوں گی پھر تم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے تم کیسے اپنی ساکھ بچا پاؤ گے یہ ساری ویڈیوز فرہ نے نشیرون کو شادی سے پہلے بھی ہوش کر کے بنائی تھی اس لئے نشیرون زیادہ ڈسٹرب ہے وہ دعا کو سب کچھ بتانا تو چاہتا ہے لیکن وہ اب کیسے بتائے دعا تو اس کی باتوں کو غلط ہی سمجھے گی پھر نشیرون دعا کو بتائے گا ہی نہیں اور کہے گا ایسا کچھ نہیں میں پریشان نہیں ہوں تو دعا پوچھے گی کہ پھر یہ فرہ کون ہے فرہ کا نام سن کے تو نشیرون کے پاؤں سے زمین ہی نکل جائے گی اور وہ ششدر ہی رہ جائے گا کہ دعا کو کیسے پتہ چلا فرہ کا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دعا جعفر سے کہے گی کہ مجھے یہ سچ بتاؤ کہ فرہ کون ہے جس پہ جعفر کہے گا بی بی سائیں آپ کو فرہ کے بارے میں کس نے بتا دیا دعا کہے گی اس بات کو چھوڑو جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو اس پر جعفر کہے گا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو سائیں مجھے مار ہی ڈالیں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا پھر دعا کہے گی پلیز مجھے بتا دو جعفر فرہ کون ہے میں تمہارے سائیں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تمہارے بارے میں کہ تم نے بتایا ہے وہ اس کو پورا یقین دلائے گی تو جعفر بتا ہی دے گا کہ فرہ وہ لڑکی ہے جس سے سائیں محبت کرتے تھے اور ان سے شادی کرنے ہی والے تھے لیکن بڑے سائیں بابا سائیں نے انکار کر دیا اور یوں سائیں کی شادی کشمالہ بی بی سے زبردستی کروا دی گئی اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا تھا پھر مزید جعفر بتائے گا کہ سائیں کی زندگی میں فرہ دوبارہ آ گئی سائیں اس کو مو نہیں لگا رہے لیکن فرہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے دعا جعفر کا شکریہ دا کرے گی اتنا کچھ بتانے پہ اور اس کو بہت ہی مشکور نظروں سے جانے کا کہے گی نشیروہ بہت پریشان ہوگا جس پہ دعا پوچھے گی کہ آپ اتنے پریشان کیوں رہنا شروع ہو گئے ہیں سچ سچ بتائیں مجھے کیا بات ہے نشیروہ تو اس لیے پریشان ہے کہ اب فرہ سے شادی اس کی مجبوری بن چکی ہے بن چکی ہے کیونکہ فرہ نے اس کی ایسی ویڈیوز بنا لی تھی جن سے وہ نشیروہ کو بلیک میل کر رہی ہے اور دمکار رہی ہے کہ یا تو شادی کرو یا پھر تمہاری ساری ویڈیوز نیٹ پہ پھیلا دوں گی پھر تم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے تم کیسے اپنی ساکھ بچا پاؤ گے یہ ساری ویڈیوز فرہ نے نشیروہ کو شادی سے پہلے بھی ہوش کر کے بنائی تھی اس لیے نشیروہ زیادہ ڈسٹرب ہے وہ دعا کو سب کچھ بتانا تو چاہتا ہے لیکن وہ اب کیسے بتائے دعا تو اس کی باتوں کو غلط ہی سمجھے گی پھر نشیروہ دعا کو بتائے گا ہی نہیں اور کہے گا ایسا کچھ نہیں میں پریشان نہیں ہوں تو دعا پوچھے گی کہ پھر یہ فرہ کون ہے فرہ کا نام سن کے تو نشیروہ کے پاؤں سے زمین ہی نکل جائے گی اور وہ ششدر ہی رہ جائے گا کہ دعا کو کیسے پتا چلا فرہ کا تو دعا کو کیسے پتا چلا فرہ کیسے پتا چلا فرہ چلافی موسیقی